موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا مہزمان سلطان شاہ ناظرین جب بھی کسی معاشرے میں کوئی فورس بنائی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی یعنی اس معاشرے میں رہنے والے شہریوں کی جان کی مال کی اور عزت کی حفاظت کرے وہ فورس کے جوان یہ قسم کھا کر یہ عہد کر کر معاشرے میں سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے میں بسنے والے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی حفاظت کر سکیں آج کے بنا معذرت میں ہم بات کریں گے ڈالپن پولس کی وہ تمام سوالات جو پچھتے کئی عرصے سے اٹھنے لگ پڑے ہیں جب سے یہ واقعات سامنے آئے کہ ایسے شہریوں کا قتل ہوا ہے چاہے وہ معصوم تھے یا معصوم نہیں تھے اس کی بحث میں ہم ابھی نہیں جائیں گے ہم سوال کریں گے ڈالپن اہلکاروں سے سوال کریں گے ان کی منجمنٹ سے سوال کریں گے ان کے ٹرینر سے کیا ڈالپن کو کس طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ ایک چاکو سے اگر کوئی شخص حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی سینی حالت ٹھیک نہیں ہوتی تو اگر ڈالپن اس کے جواب میں اہلکار اس کو گولی مار دیں گے یا ڈالپن کے اہلکار اگر کسی کو چیز کرتے ہوئے پٹرولنگ کرتے ہوئے کسی پر فائرنگ کر رہے ہیں تو ان کی کیا گولی سے کوئی چودہ سال کا بچہ جانباک ہو جائے گا یا پھر ڈالپن کے اہلکار اور عام آدمیوں کو لوٹنا شروع ہو جائیں گے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لئے ہم لوگ پہنچے ہیں ڈالپن ایڈکوارٹرز میں اندر چلتے ہیں اور جاننے ہی کوشش کرتے ہیں ان سوالات کے جوابات میں نہیں کوشش کرتے ہیں اور سب سے اہام چیزیں جاننے ہی کوشش کریں گے کہ ان کو ٹرین کس طرح کیا جاتا ہے ان کے ایس او پیس کیا ہیں ان کو کیا کہہ کر پیوڈ میں اتارا چاہتا ہے آئیے ہمارے ساتھ ڈالپن ایڈکوارٹرز کے اندر ہم پہنچکے ہیں یہاں پہ وہ فورس ہے جو تیار کی جاتی ہیں یہاں سے لوگ کی جوریز لگائی جاتی ہے رسپیوٹ کیا جاتا ہے ان کو باہر شہر میں پیٹرولنگ کرنے کے لئے کیا نام ہے باجان آپ کا علی رضا علی کب سے ہیں آپ ڈالپن ایڈکوارٹرز میں دوہزہ سالہ کے بارتی ہیں ایلا بیش دوسرا بیش سیکنڈ بیش سیکنڈ بیش کیا ٹریننگ کرتے ہیں آپ فیزیکل ٹریننگ جو آپ کی ہوتی ہے فیزیکل ٹریننگ ہر لے حاصل ہوتی ہے صبح صبح اٹھ کے پہلے دیر سا دو کلومیٹر دور اس کے بعد سب اگر آچینب سب کچھ ہوتا ہے نہیں آپ فیزیکلی کتنے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ آپ اگر ویپن نہیں ہے آپ کے پاس یا ویپن آپ کا گر گیا ہے آپ فائٹ میں کی جس سے ہینڈل کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے باقی ساتھ ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے مارشل آرڈ کا کورس بھی کیا ہے مارشل آرڈ کا کورس بھی کیا ہے کتنے عرشل آرڈ کا کورس تھا وہ تقریباً سرگوڈا میں جب ٹریننگ پہ تھے بیسیک کورس ہوتا جو پنجاب پولیس کا تو ادھر تو روز ہی کرواتے تھے صبح وہ تقریباً ادھر گھنٹے پونے گھنٹے کا پیٹرڈ ہوتا تھا بتاتے دیں کون کونزی ٹکنیک سیکھی ہے ہر طرح کی ٹکنیک سائے جیسے کوئی ویپن آپ کے دعاپ کے تو اس کو ایسے پکر کے ہینڈل کرنا یعنی کسی آدم کوئی ایسا آدم جس کی منٹل حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے آدم میں خنجر ہے چاکو ہے ویپن ہے آپ اس کو ہاتھ سے یا فزیکلی اپنی ٹریننگ سے اس کو گرا سکتے ہیں اس کو پکر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں لیکن وہ سیچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر دیکھیں اس طرح سیچویشن اس طرح کی ہو جاتی ہے پہلے ہی وہ کافی لوگوں کو گائل کر چکا ہے ٹھیک ہے اگر خود بھی اس کو لگ جاتی ہے تو پھر اپنی جان پر جب آج ہے تو پھر بندے کو کرنا آپ سیل ڈیفنس کو کرنا چاہیے سیل ڈیفنس کو کرنا چاہیے سادام کیسے ہیں آپ کب سے آپ اس فورس پہ دوہزار سولنگا برتی ہوں اور تقریبا میں دو سال ہونے ملے ہیں بائیک رائیڈ آپ کرتے ہیں جی بائیک رائیڈ تو کیا کتنی سپیڈ لیمٹ کیا ہے کتنی سپیڈ تک جا سکتے ہیں اگر ہم نورملی یوز کر رہے ہوں بائیک کو تو پھر ایٹی تک کی لیمٹ ہے کہ ایٹی تک ہم جو انا ایٹی کے اندر رہے کے ہم بائیک درائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم کسی کو چیز کر رہے ہیں تو پھر وہ جتنی سپیڈ سے وہ بندہ جا رہا ہے اس کو چیز کرنے کے لیے پھر اس سے تھوڑی بڑھانی پڑتی ہے اور اگر بہت زیادہ ٹرافک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے بہت سے بائیک گر بھی گئے ہیں بائیک ویلنس نہیں ہو سکی جی بالکل کیونکہ یہ بائیک جو ہے یہ کافی ویٹیڈ آیا اور اس ویہے سے اس کو ہنڈل کرنا بھی جو پہلے دوسری بائیک سے اٹاف ہے تو مطبع ہوتا ہے بائیک ویٹ کی وجہ سے گر جاتی ہے بہت دفعہ جو بندہ ہے وہ پروپر ویٹ سے نہیں گزارتا جس کی وجہ سے گر جاتی ہے سردام بہت سے لوگ کیونکہ دوسری پولیس کی بات کی تو بڑے لوگ اس سے نراز بھی ہوتے ہیں اس سے لڑتے بھی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آوازیں بھی کستے ہیں جب پولیس پالے جاتے ہیں دوسرے جو پھانے کی نفری ہوتے جن کی وردی دوسری ہوتے جب آپ لوگ جاتے ہیں ہمارا بیسکلی یہ انسان کا ایک خود کا بھی جو ہے اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے پنجاب پولیس جب جاتی ہے تو ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ریوڈلی بیہیو کرتے ہیں تو ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پوائنٹر ان کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ان کے اپنا کو یہ عزیز بات کر رہا وہ آپ کو پیار کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں بلکل رسپیکٹ کرتے ہیں یہ تو واضح ہے کہ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو وہ بھی آپ کو عزت دیں گے آپ کا رسپونس ٹائم کیا ہے کسی بھی امرجنسی کی کال کی صورت میں آپ اپنی بیٹ میں ہیں بیٹ سسٹم ہے نا آپ کا رسپونس ٹائم کیا ہے مطب 7-8 منٹس ہم نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ویسے بھی بیٹس جو ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی جن میں مطب ہم اتنے ٹائم میں نہ پہنچ سکیں تو ہمیں موسٹی ایسا ہوتا ہے جوانوں سے ہم نے آپ کو بات کروائی ہے اس وقت بی ایس پی ہیڈکوارٹرز موجود ہے ان سے پوچھتے کیونکہ یہ ماسٹر ٹرینر بھی ہیں انہوں نے ٹریننگ بھی کیا جوانوں سے جو ہم سوال کر رہے تھے اس کے پیچھے بہت ہی سٹوریز ہیں بہت سے واقعات ہیں جو ڈالفین کی کارکردری پہ سوالیات نشان اٹھا رہے ہیں سلام علیکم شزاد صاحب کیسے ہیں آپ شزاد صاحب یہ آپ کے جوان ہے جو اس وقت باہر جائیں گے فیلڈ میں اور یہ جا کے عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت کریں گے میں نے وہ ایک صدام آپ کے لڑکے سے سوال کیا کہ کیا عوام آپ کو پیار کرتی ہے تو اس نے کہا عوام بہت پیار کرتی ہے کیونکہ ہم بھی عوام کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو پیار سے ڈریٹرن عوام ہم سے پیار کرتی ہے یہ سوال اس لئے ضروری بنتا شزاد صاحب جب پنجاب پولس کی بات کی جائے تو جو پھانے کی نفری جاتی ہے لوگ ان سے پیار شاید نہیں کرتے کیونکہ پچھل ستر سال سے ہم نے بہت دور کر دیا ہے پولس کو اور عوام کو یہاں آتی ہے ڈالفن فورس جو عوام کو کنیکٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کا موڈل ہے کمیونٹی پولسنگ کا یہاں کمیونٹی بھی انوالڈ ہے پولس بھی انوالڈ ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے باقی پولس کے محکموں نے کمیونٹی اور پولس کو بہت دور کر دیا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی فورس بنائی گئی عام آدمی کی تحفظ کے لئے سر ایک ایسی فورس ٹرین تھی کہ ایک نیم پاغل شخص کو جس کی ذینی حالت صحیح نہیں ہے وہ ذینی طور میں معذور ہے وہ خنجب لے کر آتا ہے یہ اس کو گولی مار دیتے جیکھیں جی میں پہلے تو یہ ایک انتہائی افسوسنگ واقع ہے ایک جان کا زیاہ ہوا اور جیسے آپ نے خود ارز کیا کہ وہ ایک زینی محضور شخص ہے دیکھیں کسی ایک انسیڈنٹ کو بیس بنا کے ہمیشہ انسان میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے اور لرنگ ایک لائف لانگ پروسس ہے کسی ایک انسیڈنٹ بنا کے اس کو بنیاد دولفن کی پوری ٹریننگ پر ایک سوالیا نشان نہیں بنانا چاہیے ہیٹ آف دا مومنٹ میں کچھ بعض وقت چیزیں آپ کے کنٹول میں نہیں ہوتی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل آپ کے طرح میرا بھی یہی سٹانس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب ہیٹ آف دا مومنٹ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس نے وہ بچہ جو ایک جنون اس پہ اکتاری تھا اور اس نے اس اپیسوڈ میں پہلے تین چار شہریوں کو چھوڑیوں سے زخمی کیا اور اگر وہ بچگیر اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ اس واقعہ کیون نویت کو ہم اس کے جو ریپرکشنز ہو سکتی تھی یا جو نتائج اس کے نکل سکتے تھے ہم کیونکہ وہ نہیں ہوئے تو ہم اس کو رول اوٹ کر دیں شہزادری مجھے آپ کی بات بہت پسند رہی کہ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ کا بھی یہی سٹانس ہے پھر ایک واقعہ نہیں ہوتا شہزادری اس واقعہ کو دیکھ کے آپ جتنے آفیسر جہاں پہ جوان موجود ہیں وہ سیلف ڈیفنس آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس نے سیلف ڈیفنس میں ہی ہے سر میں وہاں پہ نہیں تھا ایک عام شہری میں نہیں تھا فیاد ملک ماں پہ نہیں تھا جو اس کو کنٹرول کر رہا تھا ایک ڈالفن کا ٹرین جافتے آفیسرز تھے ماں پہ جوان پہ لیٹ می کمپلیٹ اس ہول اپیسوڈ کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو اس بچے کے گھر سے شروع ہوا وہ گھر سے چھوڑی لے کے نکلا پہلے اس نے گھر والوں کو ڈیٹیلیٹ کیا گھر والے اسے کابو نہیں کر سکے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس کا باپ اور اس کا بہنوئی اس کے پیچھے تھے اور وہ آن ڈا وے جو لوگ اس کے سامنے آ رہے تھے ان کے اوپا بروٹلی اٹیک کر رہا تھا اس میں میں نے جیسے ایس کیا کہ ایک دو بندے زخمی ہوئے وہ جو چھوڑیاں ان کی بازوں پہ لگیں ہیں وہ اگر ایبڈومینل یا ان کے ہاتھ میں کہیں سیریسلی لگ جاتی تو شاید یہ ہی انسیڈنٹ تین چار تین تھا ایک سیکنٹ سیکنٹ دیکھیں میری بات سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کوئی عام آدمی ٹریٹ نہیں کر رہا تھا اس کو ڈالفن کا تربیت یافتہ جوان جو تھا وہ ٹریٹ کر رہا تھا مجھ میں اور ڈالفن میں یعنی مجھ میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ ایک تربیت یافتہ آدمی ہیں سیکنٹ بات آپ نے کہی کہ اگر خداانہ خاصتہ وہ خنجر کسی کو گھوم دیتا گھومپنے والی بات تھی تو اگر میں بھی یہ بات کر دیتا ہوں کہ اگر خداانہ خاصتہ ڈالفن کا وہ اہلکار تھوڑا سا ہوشمندی سے کام لیتا اور اس کے ساتھ جو تین تمہششائی اہلکار آپ کے کھڑے تھے وہ تھوڑا سا ہوشمندی سے کام لیتے تو اس کو کسی لمبے سے ویپن کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ اس کو کابو کیا جا سکتا تھا دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب لائیو ایک واقعہ ہو رہا ہو اور اس کے بعد آپ جب اس کو ریر نیکمنٹ کہتے ہیں اس میں وہ فرق ہے ہیٹ آف دا بومر میں چیزیں میس ہینڈل بھی ہو جاتی ہیں میں اس میں اسے ڈینائر نہیں کہہ رہا لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ایک کو اس میں تینچا لوگ زخمی ہوئے اس کے بعد ہمارا اس کے بعد ہمارا دورفن آفیسر جس کو سیریس وون انجری ہوئی اس کو چار بوٹل بیگز بلڈ بیگز اس کو لگے اور وہ سات دین ہاسپیٹل میں زندگی موت کی کشم اس کا جات اللہ نے بچایا آپ ڈی ایس پی رینک پر پہنچے ہوئے آپ ماسٹر ٹرینر آپ ٹریننگ کر کر آئے ہیں میں اگر خنجر لے کر آتا ہوں اور آپ کے چار اہلکار مجھے چاروں سائیڈوں سے گھیر لیتے ہیں اور میں ایک کو خنجر مار دیتا ہوں اور تین مجھے روک نہیں سکتے تو سر پھر نائلی ہے پھر اگر آپ سپیٹ پہ جا رہے ہیں پٹرولنگ کر رہے ہیں آپ فائر کر رہے ہیں چودہ سال کے بچے کو گولی لگ جاتی ہے تو نائلی ہے سر آپ کو سناپ چیکنگ کی شاید اس طرح پرائیورٹی نہیں دینی چاہیی تھی ڈالفن کو آپ کے اہلکار اگر لوگوں کو روک رہے ہیں ان سے دھیاڑی کا لگا رہے ہیں ان کو لوٹ رہے تو سر پھر پرابلم ہے سر دیکھیں میں نے آپ سیلس کیا نا کہ لرننگ is a lifelong process ہر انسیڈنٹ میں اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو کو کنسیو کرنا چاہیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے پوائنٹ او ویو سے کچھ حد تک میں اس سے اکفا کرتا ہوں اس کو ڈینار نہیں کر رہا کہ اس صورتے وال کو بہتر دنگ کیا جا سکتا تھا اور اسی چیز کو اسی پوائنٹ کو پک اپ میں نے جیسے کیا تھا کہ یہ ہر لیسن کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو ہیں اس کا نیگیٹیو اسپیک یہ تھا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں تو ہم نے پوزیٹیو یہ ایکسپیکٹ کیا کہ ہم لوگوں نے جس طرح آپ نے کہا کہ ٹریننگ بھار بھار اس پر روتیشنال بیسید ہوتی ہیں ان کو کیا جو دیفنس انٹرونسن ٹکنیک سے دیفریکشن کورس قروع کروا جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کے لیے پروگرم ٹبائس کیا ہے اور ہم ان کے دوبارہ یہ گھریننگ ٹکنیک اور فائرنگ کے لیے ان کو دوبارہ ان کے دیفریکشن کورسج سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ان کو یہ پروگر کا مستوار ہے اور اس کے علاوہ فائرنگ کے لیے جو موووینگ شرمے فائرنگ کنیگ چونکہ پولیش ٹریننگ کالیگ جو انشاءاللہ ان کو یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کو ایزا تک کیا گیا ہے اس کو نوٹ ٹیکن فر گرانٹی ہے کہ ٹھیک ہے یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے آئی شور میں دھا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس طرح کا کسی انسیڈنٹ کو دوانا ہے ملک صاحب میرا سکت سوال ہے ملک صاحب مجھے بتائیں کہ ڈالفن فورس جب بنائی گئی کتنا بجٹ لگا ڈالفن فورس جب بنائی گئی تھی تو یہ سابق وزیراعلا پنجاب کا ویزن تھا وہ ترکش میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پر کلے پیسے لگے اس پر یہ یہ عرب روپیگا پروجیکٹ تھا عرب روپیگا پروجیکٹ تھا سید قرار جو اس وقت اس پی ہٹکوارٹر ہیں وہ اس کے بانی ایس پیڈ رہے ہیں یعنی لاہور کے پہلے باقیادہ طور پر ایس پیڈ ڈالفن اور وہ جو ملک صاحب جب اس کا آغاز ہوا اس کو انشیڈ کیا گیا پروگرام اور جو وہ پروگرام نہیں تھی کہ بائیک کا بلوٹوز کام نہیں کرتا وردی گرمی کے لیے سوٹے بل نہیں ہے ان کے لیے وہ پروگرام حل ہو چکے ہوئے پروگرام وہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں سردی آگئی سردی میں یہ موسم میں یہ وردی سوٹے بل ہے یہ چاری کیونکہ ترکش کا جو موسم ہے وہ الید ہے یہ مسٹر ٹینر ہے یہ ترکش میں ایک اچھا وقت گزار کے آئے ہیں انہوں نے انہوں کے ساتھ ٹریننگ کیا تو میں انہیں یہ بتاؤں کہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم تعریف بھی کرتے ہیں اور تنقید ہم اصلاح کے لیے کرتے ہیں مگر ہم تعریف بھی کرتے ہیں تعریف کے سمرے میں بتا دوں کہ کچھ دن پہلے جب ڈالفن نے یہ بینٹ لوٹنے سے بچایا ہے سب نے تعریف کی پورے پاکستان نے تعریف کی وہاں تو کسی نے ڈالفن کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھائی وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ ڈالفن نے ناتجربہ کاری کا مظاہرہ کیا غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا وہاں پر شداد صاحب ڈالفن کی تعریف کی گئی ہے جو اچھا کام ہوگا اس کی ہم تعریف کریں گے اور جو کلا کام ہوگا اس کی تنقید کریں گے یہ جو ٹریننگ آپ بھی ترکیز سے کر کر آئے ہیں ٹرکی کا موڈل دیفرینٹی دیفرینٹ ہے اس کا معاشرین کا معاشرہ ہمارا موڈل دیفرینٹ ہے ہمارا کلچر ڈیفرینٹ ہے ہمارا علاقہ ڈیفرینٹ ہے اس کو لاکے یہاں پہ ایمپلیمنٹ کرنا کتے دا مشکل ہے دیکھیں آئیڈیاز کنسیب کے جاتے ہیں پوری ورلد میں یہ ایکسرسائزز ہیں بیس پولیس پریکٹسیز کسی بھی کنٹری کے کوئی بھی ایکسی چیز کئی سے بھی لی جا سکتی گیا اور یہ ہی ایک ٹرانزیشنل جس طرح کے ہمارے کنٹریز ہیں یہ ٹرکی کا ایڈیا تھا جس کو اس بیسک ایڈیا کو اپنی انوارمنٹ اور اپنے جو ہماری جگرافیکل ریکوائرمنٹ ہیں اس کو اس ساتھ اس کو کسٹمائز کیا گیا اس میں کچھ چیزیں جو جس طرح یونیفارم ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹرکی کا کوپی ہے کیونکہ ٹرکی میں بھی دورفن یہی یونیفارم پہنتے ہیں بائکس انکی ڈیفرینٹ ہیں کیونکہ ٹرکی is a rich country بائم اے بی ایڈیوی بائکس ہی ٹرول ہنڈر اسے وردی پہناے دی گئی ادیو ، اچھا ہم نے بھی ستنا لاکھی دیدی اسے اتنے غریبنے غریبن سے پچھنے پچھنے اور یہ جو پہنا دی گئی جوان کو جو وردی پہنا دی گئی وہ بامر مجبوری وہ وردی پہن رہا ہے آپ شضاہ سب سے یہ پوچھیں کہ یہ وردی برسات کے موسم میں گروس کے موسم میں گروس کے موسم میں اس کے اندر جو ٹیکنیکل موڈالٹیز ہیں وہ تبدیل ہوتی ہے جب یہ پہلے یونیفرم جیسے ہیں بھی اس نے یہ ذکر کیا جو فیاض ملک صاحب نے جیسے یہ پہلے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ یہاں پہ جو یہ جیکٹس کا ہمارا کیونکہ انوارمنٹ تھوڑا سا گرم ہے تو اس میں ٹوالل مانس اور یئر ہم لوگ اس کو کری نہیں کر ساتے کیونکہ بائک کی رائڈنگ کے لیے ایک ان کے لیے گئر ہے جیکٹ ہے وہ پہنے ضروری ہے لیکن ہم نے اس کو کسٹمائز کیا اور ہمارا گرمی میں جو یونیفرم ہے اس میں یہ جیکٹ یونیفرم کا حصہ نہیں ہے وہ ہماری بریدے وال نارلن کوٹر مکس ٹی شرٹس ہیں اس کے لیے ہم وہ پہنتے ہیں لیکن آپ موسم کے لیے جو جیکٹس نہیں منا سکتے ہیں دیکھیں سمر اور ونٹر اس میں تمام کنٹری جہاں پہ یہ یونیفرم ہے کیونکہ بارہ مہینے تو کسی بھی ملک میں موسم ایک جیسا نہیں رہتا تو وہ اپنے جو ان کے ویڈر چینجز ہیں جو ان کا اپنا کتنے یونیفرمز دیا گئے ہیں ہر جوان کو جو سال میں جو ہمارا دو ٹراؤزر اور شاہر ٹی شرٹس دی جاتی کیونکہ یہ ایک ایک اکسپینڈیبل آئٹم ہے جلدی ویسٹ ہو جاتی اور جو جیکٹ ہے اور جو لائف ہے اس میں ہر آئٹم کی ڈیفرنٹ لائف ہے جیکٹ ہے لائف سپین تھری یر اس کا لائف سپین ہے یہ تین سال ایک جوان کو ایک جیکٹ دی جاتی ہے سر وہ ایک دن میں اگر بارہ گھنٹے کی پٹرولنگ کرتا ہے لاہور کی سڑک پہ آٹھ گھنٹے کی پٹرولنگ کرتا ہے لاہور کی سڑک پہ وہاں گھٹا بھی ہے مٹی بھی ہے بارس بھی ہونی ہے کیچڑ بھی خچلنا ہے تو وہ رات کو وہی جیکٹ دھوئے گا وہی صبح پہنے گا تو بہتر نہیں تھا کہ اگر دو دے دی جاتی تھا کہ ذرا عزت سے یہ بھی ان کو محسوس آتا کہ محکمہ میں اون کر رہا ہے اگر کسی کی یونی فارم خراب ہو جاتی ہے دیو ٹو ایکسیڈنٹ یا اس میں کوئی ٹیکنیکل فارٹ آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک پروسیجر ہے اس پروسیجر اطابق اس کو ایکسیٹا یونی فارم بھی ملکس صاحب رات کو بٹن ڈوب جاتا ہے صبح کیا کہیں گا اس میں میں سلطان صاحب آپ کو بتاتا ہوں جب یہ ترکش سے یہ لیا گیا نا موڈل تو ترکش سے یہ پھر سارا کچھ ہی لیا ہے ان کی وردی بھی لیا ہے بس آدمی نہیں لے کے آئے آدمی یہاں کا اور مزاج ہے وہاں کا اور مزاج ہے یہاں وردی اس کو پہنا دی اور اسے کہا کہ چل بھئی تو گشت کر ان کو موبائلز دے دی ہے ان کو نیٹ کی صولت دے دی آفتے میں دو دن تین دن تو ان کا نیٹ بجاروں کا بند رہتا ہے پلے سے یہ نیٹ جو ہے یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں چلاتے ہیں نیٹ بند رہتا ہے یہ سسٹم اچھا ہے یہ سسٹم برا نہیں ہے میں پھر ایک بار کہہ دوں کہ ہم تنقید برا اصلاح کر رہے ہیں ہم تنقید برا تنقید نہیں کر رہے یہ سسٹم بڑا اچھا ہے اگر اس کو نیک نیتی سے چلایا جائے میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو کہا کہ سلطان آج بھی شہر اللہور میں پچیس تھانے ایسی ہیں جہاں پہ نہ ڈالفن کی زولت ہے نہ پیرو کی زولت ہے اور وہاں پہ پیٹرولنگ وہاں پہ لٹنے والے جو شہر ہیں یہ میں ازارہ پریکشن کے آدمی فیاد بھائی کی تھوڑا فوضہ سیکھ آف انفرمیشن لاہور کے چوراسی تھانوں میں سے بیاسی تھانوں میں ڈالفن کی پریزنس ہے لاہور کو دو سو ستتر جیوگرافیکل بیٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا جن میں سے 171 بیٹس کے اندر ڈالفن کا جو پریزنس ہے اور ابھی جو ہمارا ہے اب میں آپ کو بتا داتا ہوں جی اب میں آپ کو شادرہ ٹاؤن سے شروط ہو شادرہ ٹاؤن میں ڈالفن جو ہے گشت نہیں کرتی شادرہ میں کرتی ہے اس کے باد راوی روڈ گشت ہمارے گشت کرتی ہے شفیقہ بات گشت کرتی ہے بدمی باغない کرتی لاریٹہ نہیں کرتی پھر سٹی سرکل کے جو آٹھ تھانے ہیں وہاں پر نہیں کرتی شادرہ اور مصری شاہ میں صرف ایک تھانے کی حدود میں کرتی ہے گوال منڈی میں نہیں کرتی پھر آگے ہم آجائیں بھاٹی ڈاتا دربار میں نہیں کرتی صرف لوہرمال میں گشت کرتی ہے انہوں نے برکیہ ڈیارے کا مان لیا چونگ میں نہیں گشت کرتی ہنجروال میں گشت نہیں کرتی شیرہ میں گشت نہیں کرتی پھر اگر ہم ادھر آجائیں دوسرے علاقوں کی طرف تو مزید چلیں جتنے آپ نے پوچھتے سر یہ ملک صاحب میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ کونڈریٹیٹ نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے بھائی کے لئے استعمال کر سکتا اس کے لیے 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 یہاں ٹینجیبل ٹھینکس میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ چار جیتے جاگتے انسان اور دو موٹ سیکل ہے اور بور 17$ 30mmm موٹ سیکل ہے اس کے لیے اس ٹھینپس سوریہ ہی ہے'm作سد جزید کی بن یا Konsud میں اپنے برای کو بات کر دیا جساگی ёھ آسمنی طافیتی ہیں یہ اگر جاند پرس نہ ہوجدی اعمر این کبار باپ ٹھینڈ ایک مفتر ہے میں کہہ رہا ہوں اور آف دا ریکارڈ میں ان کو ثبت کر دوں گا تاکہ میرے بھائی کا جو ہے نہیں ہمیں ہمیں ہونٹا ریکارڈ ہی ثبت کریں اس کے بعد اس کے بعد آپ میرے پاس آفیس آجیں آپ یہ جن جن راکوں کہ یہ بات کر رہے ہیں نا میں آپ سے ویڈیو کاللنگ پر اپنی بات کر رہے ہوں میں آپ کو باتاتا ہوں ہمارا کوئی پرسنل پرسنل نہیں ہے ایک سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب صحافت کرتے ہیں باہر یہ بھی سڑک پہ گھومتے ہیں یہ بھی ایک عام آدمی جیتے جاکتے ہیں داتا دربار کی ایک سلوزیم ٹیم ہے یہ کہہ رہے داتا دربار صرف داتا دربار کی سیکیورٹی کے لیے سیداد صاحب وہ بھی باہر جاتے ہیں وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کرائیم کور کرتے ہیں کرائیم ریپورٹ کرتے ہیں سڑک پہ جاتے ہیں اگر اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کی پیزنس شاید نظر نہیں آئی تو ان کی مجھ رہے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ آن ریکارڈ آپ دکھا دیں گے ہم وہ دیکھ لیں گے مجھے اب یہ بتائی گا کہ یہ جتنے ابھی یہاں پہ جوان موجود ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹریننگ ہم ان کی دوبارہ کروائیں گے آپ کی ایک ریفریشر کورسز کروائیں گے آپ کی جو ٹیم ہے وہ ابھی ایک پاسنگ پر آؤٹ ہونے لیے ہیں اور وہ کافی عرصے سے پینڈنگ جا رہی ہے تو ان کو میرا خیال آپ دوبارہ ریفریشر کورسز وہاں ہی کروائیں کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوئے تو پرابلم ہو جائے گے دیکھیں میں نے کہا کہ اب ایک انسیڈنٹ ہے جس میں آپ اس کو آپ اپنے پوائنٹ آ ویو سے اس کو ڈیریڈ کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے پوائنٹ آ ویو سے لیکن میں نے کہا کہ اس میں ہر لیبل پہ یہ جو ریالیزیشن ہے کہ ان کی ٹریننگ کو اس سے مزید بہتر کرنا چاہیے اور ٹریننگ is a lifelong process it's a continuous process اور اس کو ریفریشر کورسز ان کے ہونے چاہیے